بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج دو دن پہلے آج سے دو دن پہلے ایک بڑے افسوسناک واقعہ ہوا اور وہ یہ کہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کسی کو حج پہ جانے سے روک دیا گیا مملکت پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اس میں ایک شخص کو حج پہ جانے سے روک دیا گیا عمران ریاض خان صاحب ان کو جو ہے وہ حج پہ جانے سے روک دیا گیا ساتھ ہوا گیا وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے پولیس پالے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور روتے روتے کہا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے یہ ہم نہیں کر رہے یہ ہم آرڈر ہے ہمیں اس کے ویسے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اور آپ ہمیں ماف کر دیجئے گا وہ مسلسل روتے رہے اور مافیا مانگتے رہے رستے میں پولیس والے رونا شروع اور اس نے میرے سے مافی مانگنا شروع کرتی اس کے ہاتھ کہاں پہتے ہیں انہوں نے کہا کہ سر آپ ہمیں ماف کرتے ہیں ہم نہیں ہیں سر اللہ کی قسم ہم مجبور ہیں نوپری کی وجہ سے اور وہ تقریباً رو رہے تھے میں نے دیکھا ان کی ہمیں آسل تھے وہ کیوں مجبور کیوں رہے تھے وہ رو رہے تھے پچھا رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہمیں پتہ ہے ہم نے عذاب اپنے سر لے لیا ہے کیونکہ میں اس وقت بھی دعائی بار رہا تھا تو میں نے انہوں نے کہا تم لوگ پریشاند نہ ہو کہا تم لوگ mجھے ارپورٹ کے لحظ اور مجھے جہازمیں پریشاند اور وہ پر لے کر مجھے گئے اک جگہ پہ وہاں سے جونسرے جگہ پہ اور پھر وہاں سے مجھے مارٹ روم تھانے میں جاں سے جاہ کے انہوں نے ایک جگہ پہ دیا تو میں نے اسے مجھے 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 قیم جاہے مجھے مجھے گا اوری ایک بیگا تائم جاہےhm یہ کیا رہا تھا اور میں دعا پڑھ رہا تھا میرا دلی نہیں مام رہا تھا کہ یہاں ریاست یہ بھی کر سکتی ہے تو وہ مجھے اللہ کیا تھا یہ مجھے اگلے دن آریا مبور جان صاحب نے بتایا گی تو وہ مجھے اللہ کیا تھا اور میں نے قرآن پاک میں سورہ حج میں پڑا ہوئے کیونکہ میں نے قرآن پاک میں ترجمہ بہت دمہ پڑھا الحمدللہ مجھے موقع دیا اللہ نے اس کی بڑی مہربانی اس نے یہ کتاب مجھے پڑھنے دی یہ اس کی توفیق ہے تو بھائی اس میں تو بڑا کیٹیکورکلی بڑا سخت عذاب ہے انڈروہ کے لیے یہ کیسے آپ سے کھیل سکتے ہیں وہ یہ لگا تھوڑا ڈرا رہے ہیں یا کچھ ایسے کر رہے ہیں تھوڑا پریشانی پیدا کر رہے ہیں مجھے بھی ائرپورٹ چھوڑ کے آئے ہیں لیکن وہ پولیس والا نے تقریباً روتا ہوا ہی آیا ہے اس نے کہا سر آپ کی بلائٹ جو ہے نامل چلی کے پھر انہوں نے کہا اور اب خود عمران ریاض خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے خود قرآن شریف پڑھا ہے تو اس میں تو یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ کسی کو حج پہ جانے سے روک دیا جائے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابو جہل والی حرکت ہے کہ کسی کو حج پہ جانے سے روک دیا جائے کسی کو حج کرنے سے روک دیا جائے تو ابو جہل والی حرکت ہے تو اب اندازہ کرنے کی بات ہے کہ ہمارے جو بھی حکمران ہیں وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ان کو اپنی اصلاح کی کس حد تک ضرورت ہے میں اس معاملے میں جو سب سے ادھا حیران ہوں وہ علماء کرام کے رویے پر ہوں علماء کرام جو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حق کی آواز ہیں اور جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے وہاں پر وہ بولتے ہیں ابھی فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے علماء کرام بھی بول رہے ہیں اور ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بھی بول رہی ہیں لیکن اس معاملے پر ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ کیوں خاموش ہیں انہوں نے اس معاملے میں بالکل اپنے ہوت کیوں سیکھے رکھے ہیں یعنی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن بولیں اس معاملے پر کہ جی عمران نیاز خان کے ساتھ غلط ہوا ہے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مفتن نعیم اور جو دوسرے علماء کرام ہیں وہ بولیں کہ عمران نیاز خان کے ساتھ یہ غلط کیا ہے کہ اس کو حج پہ جانے سے روک دیا ہے جب اس پر کوئی جرمی ابھی ثابت نہیں ہے تو کیسے آپ نے اس کو حج پہ جانے سے روک دیا اور اگر آپ کو روک نہیں تھا تو آپ پہلے روک دیتے ہیں آپ پہلے ہی وہ ویزا وغیرہ جاری نہ کرتے پروسیجر ہونی نہ دیتے کمپلیٹ این وقت پہ ایک آدمی جب احلام کی حالت میں ہے آپ نے اس کو حج پہ جانے سے روک دیا یہ تو بہت بڑا زندگی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں چاہیے کہ جو بھی کرتا دھرکا ہیں ہمارے حکومت کے ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں جو ہے وہ اپنی اصلاح کریں کیونکہ یہ تو آپ نے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات کر دی ہے آپ نے تو ابو جہل والی حرکت کر دی ہے اور میں کہہ چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان اب اسلامی جمہوریہ نہیں رہا ہے پاکستان جو ہے یہاں پر نہ اسلامی جمہوریہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ یہ یہاں تو ایک بادشاہ بادشاہ ہی نظام ہو گیا ہے جب جس کا دلچہ ہے جب بادشاہ سلامت کا دلچہ ہے تو وہ کچھ بھی کہ دیں وہ کچھ بھی جو ہے حکم صادر کر دیں اور کسی کو بھی کہیں جانے سے روک دیا جائے اور آپ جس قسم کی حکومت کے اس وقت پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے تو ملک جو ہے وہ مسلسل ایسے ہی معاشی دباؤ کا شکار ہے اوپر سے آپ اللہ کے عذاب کو بھی دعوت دینے آپ کی شروع کر دی ہے تو آپ کیسے جو ہے وہ کسی سٹیبلیٹی کو جو ہے وہ ایکسپیک کر سکتے ہیں کسی صحافی کو روک دینا کسی شخص کو روک دینا حج پہ جانے سے اس سے کیا حاصل ہو جائے گا کیا آپ حاصل کر لیں گے اور یہ ایک بہت ہی بڑا اقدام ہے بہت ہی بڑا جو ہے وہ جرم ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہی میں جرم ہے اور یہ جس کی وجہ سے آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے اور وہ مسلسل یہ کہتے رہے عمرانی آس خان صاحب کے وہ مسلسل روتے رہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھنا تم ابھی مجھے جہاز پر بٹھا کر آگے وہ یہ کہتے رہے کہ تم ابھی دیکھنا کہ تم جہاز پر مجھے بٹھا کر آگے وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ مجھے جو ہے وہ ریاست روک دے گی حج پہ جانے سے لیکن یہ کہ ان کو حج پہ جانے سے روک دیا گیا اور یہ کتنے بڑا گناہ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ اس کی وجہ سے جو ہے بولیں اس معاملے پر کہ بھئی اگر کوئی اس پہ جرم ثابت ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ نا اگر کوئی اس نے جرم کیا ہے اس شخص نے آپ کا جتنا بھی سیاسی اختلاف ہو جتنا بھی صحافت ہی آپ کا اختلاف ہو ابنان لیاز خان سے لیکن آپ ثابت تو کر کے دکھاؤ کہ یہ جرم اس نے کیا ہے آپ اس کو ثابت بھی نہیں کر رہے ہو کہ یہ جرم کیا ہے اور پھر جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے آپ اس قسم کے اقتماد بھی ہو رہا ہے تو یہ غلط رویہ ہے اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کریں کہ اب بھی اگر اصلاف ہو سکتی ہے اب بھی اس کو حج پہ بھیجا جائے میں تو کہتا ہوں ابھی بھی اپنی اصلاف کریں اور اس کو حج پہ جانے دیں تاکہ جو ہے وہ ایک معاملہ جو ہے ایک حج کا فریضہ جو ہے وہ ایک شخص ادا کر سکے اور پاکستان کا جو ایک اسلامی تشخص ہے وہ کسی حد تک برقرار ہے کیونکہ اس طریقے سے تو پاکستان جو ہے ریاست جو ہے وہ تو ظلم کرنے والی بات کر رہی ہے اور اس پر چاہیے ریاست کو کہ اپنی اصلاف کریں اور ایک شخص جس کو روکا ہے حج پہ جانے سے اس کو کم از کم حج پہ جانے کی اجازت دی جائے آپ اسے جدنی گارنٹیز لینے ہی لینے اور جب وہ حج پہ جائے گا تو آپ سعودی گورنمنٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ ادھوردر نہ ہو سکے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کا تو سعودی حرب کے اندر بھی اصر و سوخ ہے آخر کو آپ نے حرم کی بھی حفاظت کری ہے 1979 میں جب حرم پہ حملہ ہوا تھا تو آپ کے ہمارے فوجیوں نے ماشاءاللہ جا کے جو ہے وہ حرم کی حفاظت کری تھی اور جتنے بھی وہ لوگ تھے تخریب کارتے دہشت گرتے ان کو جو ہے واصل جہنم کیا تھا سب کچھ ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں تو ہمارا تو اصر و سوخ بھی کتنا زبردست تھے سعودی عرب کے اندر کہ یہ بندہ ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے یہ ہے تو واپس آنا چاہیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا وہ سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے تھے یہ والا اقدام بھی آپ کر سکتے تھے لیکن ایک شخص کو آپ نے حشبہ جانے سے روک دیا اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ جو ریاست کے اندر وہ اناثر ہیں جو کہ ریاست ملک مخالف ہیں ان کو جو ہے آپ نے تقریب دینے کا پورا پورا موقع دے دیا پاکستان کی ریاست نے پہلے تحریک تعلیبان سے نمٹا ہے جو کہ ریاست مخالف ایک تحریک تھی جس سے نمٹنے میں کتنے کتنے ستر اسی ہزار جو ہے پاکستانی مسلمان شہید ہو گئے اور اب جو ہے ہم یہ ایک نئی چیز جو ہے سٹارٹ کرنے لگے تو اس کی وجہ سے ایک مزید پولرائزیشن ریاست اور عوام کے درمیان پیدا ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ اپنی اصلاح کریں اور ایک شخص جو کہ حج پہ جا رہا تھا اس کو حج پہ جانے کی اجازت دیں تاکہ وہ حج کرے اپنا حج کا فریضہ ادا کرے اپنا دینی فریضہ ادا کرے اور پھر آپ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے اتنے اچھے ٹرمز ہیں تھی ریلیشنسیپس ہیں آپ ان کو جو ہے باور کر سکتے ہیں کہ یہ شخص ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے آپ گارنٹیز لے سکتے ہیں مختلف قسم کی تو یہ ضرورت تھی کرنے کی اور یہ کیا جا سکتا تھا لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کسی قسم کی توجہ نہیں کی گئی بارال میں ابھی بھی ایکسپیک کرتا ہوں کہ ہمارے حکومت کے کرتا دھرتا جو ہے وہ عمران ریاض خان کو حج پہ جانے کی اجازت دیں گے اور خود ان کو جو ہے ان کو ڈپارٹ کریں گے ان کو جو ہے وہ سہولت دیں گے وہاں پہ اور جو کچھ بھی اس حوالے سے ان کے ساتھ زیادتی ہے اس کو کمپنسیٹ بھی کریں گے تاکہ ایک حج کرنے کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو سکے تو یہ آج کی جو ہے میری بات تھی آج تک کے لئے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ